دوستو آج ہم بات کرنے ملے دس بائی تیس کا ہوم ڈیجائن نیو 3 ڈی ہوم ڈیجائن کیسے آپ موڈل دیکھ سک رہے ہوگی یہاں پر جو آپ کو یہاں پر دیکھ رہا ہوگا یہ ٹوٹل اگر اس کی بات کریں اس کی دس فٹ چوڑائی ہے اور لمبائی کی بات کریں تو تیس فٹ یہاں پر اس کی لمبائی ہو جاتی ہے یہاں پر ہمیں دو فلور بنایا ہے گراؤنڈ فلور فرسٹ اور شکنڈ فلور بنے ہیں ٹوٹل اور آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو یہ فرسٹ ف اس کا پورا موڈل ڈسکس کروں گا اندر کتنا روم سے بنے ہیں کہاں پر ٹوائلٹ بیٹروم باتروم بیٹروم کیا ہے پورا اس موڈل کو سمجھنے لئے بنے رئیسی وڈیو لگاتا رہا اور میں ہوں پہنچا رہا اور آپ دیکھ رہا ہے اپنا چینل نیو ٹیک اور اگر ابھی تک آپ نیشن کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس سبسکرائب ضرور کر لیں کہ یہاں پر میں لیٹیسٹ اور اپڈیٹڈ وڈیو پوشٹ کرتا رہتا ہوں نیو ہوم � پورا موڈل دیکھ رہے ہیں پورا لاشتے انڈنگ تک بہت ہی بہتری موڈل ہے اب میں آپ کو گراؤنڈ فلور پر لے چلتا ہوں پہلے ٹرانسپیرینشیز کی ریموو کر کے آپ کو لے چلتا ہوں میں گراؤنڈ فلور پر تو گراؤنڈ فلور پر جیسے آتے ہیں تو یہاں پر دیکھ چکتے ہیں آپ آپ کا یہ موڈل جو ڈسکچ کیا ہے میں نے یہ سچوالے فرنٹ گیٹ ہے یہ ایک میں نے وینڈو دے رکھا ہے یہاں پر آپ فرنٹ گیٹ اس کا دیکھ ٹوٹل اگر ہم چوڑائی کی بات کریں تو دیس فٹ تھا لمبائی تھا پورا تیس فٹ تو اپروکس اندر کی بات کریں تو نو فٹ اندر پورا ہوگا اور انتیس فٹ اپروکس پورا بچے گا کیونکہ دیوالیں آپ کی نکل جاتی ہیں تو نو فٹ میں آپ کا یہ میں نے گیٹ اس پرلہ چار فٹ کا یہاں پر لگا رکھا ہے آپ کے لیے اور یہاں پر یہ میں اندر آجا اب جیسے آپ اندر جائیں گے تو یہاں پر اس کی اگر ہم چوڑائی کے بات کریں اس والی کے لروم کے لمبائی کے بات کریں تو یہ پورا دس پٹ میں آپ کا بنا ہوا ہے ٹوٹل یہ دس پٹ میں اور یہی سے میں نے سیڑھی دے دی اوپر آپ سڑھنے کے لیے یہاں سیڑھی دے سکتے ہو اور یہ تین فٹ کا جینا ہے دائی فٹ کا بھی آپ دے سکتے ہو یہ آپ پر ڈپینٹ کرتا ہے آرام سے اوپر چل جائیں گے اس کے بعد آپ یہاں پر یہ میں نے نو بھائی نو کا یہ نو لمبائی ہے نو چوڑائی اس کا بیٹ روم پیچھ ہی نکال دیا ہے یہ دیکھ سکتے ہو نو بھائی نو کا یہاں پر ایک بیٹ اور یہ سارا چیزیں ڈال دی نو بھائی نو کا آپ پر بیٹ روم نکل آئے گا یہ آپ کا کیسین اور بات روم یہاں پر نکل آتا ہے اگر ہم اس کی چوڑائی کی بات کریں تو یہ اپروکس پانچ فٹ کا ہے اور یہ ٹوٹلہ دس بچا ہے نو ادھر نکل گیا دس ادھر لگیا 29 اور دس یہ بچا ہے تو پانچ پانچ اس کی ہو جائے چوڑائی اور پانچ بھائی پانچ کی بات روم اور آپ کا کیسین نکل آتا ہے اگر ہم لیٹ روم کی بات کریں تو آپ دوستو اس کو فرس فلور پر بھی بنا سکتے ہیں یا تو آپ اس جینے کے نیچے بھی آپ یہاں پر ارجسٹ کر سکتے ہیں اور آسانی سے بنا سکتے ہیں کیونکہ جگہ بہت کنجسٹڈ ہے تو میں یہاں پر صرف ایک ہی بیڈ روم بن پائے گا اور یہ اگر آپ چاہیں تو یہاں پر بڑا سا بیڈ روم بنانا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کو اوپر شیفٹ کر سکتے ہو اگر آپ دو فلور بنا رہے ہیں اسٹارٹنگ میں ہی نہیں تو ایسے پیسہ زیادہ لوگوں پاس نہیں ہوتا تو اسٹارٹنگ میں سب کچھ ارجسٹ کرنا چاہیے اس لئے میں نے یہاں پر نیچے ساری چیزیں بنا دی یہ لئے نیچے والا فلور آپ کو تھوڑا کنجسٹڈ لگ رہا ہوگا لیکن آپ جیسے اوپر چلیں گے تو آپ کو شب کچھ شمجھ میں آ جائے کہ ہاں بچ میں نے ساری چیزیں بنا دی بچ یہاں پر لیٹرنگ آپ یہاں بنا کے ارجسٹ کر سکتے ہو جینے کے نیچے اگر ہم بات کریں 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 آپ فرش فلور دیکھ چکتے ہو سیلی بلکل سیم ٹو سیم ٹو سیم اوپر آ جائے یہ آپ کو یہ آپ کو ٹرانسپرینسی کے بچے دوستو ایسا دیکھ رہا ہے میں اس کو صحیح کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھئے اب یہاں پر کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہو فرنٹ یہاں پر میں نے دیجائن دے دی ہے یہاں پر آپ کا کھڑکی ایک لگا ہوا ہے اور یہ مین دربازہ لگو سیم یہ بالکنی ہے ڈائی سے تین فٹ کا اور اس کے بعد سیم ٹو سیم بنا بس یہاں پر آپ کا کچھن اور باتروم تھا وہ ہٹا کر یہاں ایک بیٹڈروم نکلایا اور پیچھے والا بیٹڈروم سیم ہے اور سیڑھی آپ کا ایسی اوپر چلتی رہے گی تو یہ پورا ڈیجائن آپ دیکھ سکتے ہو اور یہاں پر آپ اس میں دو بیٹڈروم نکلایا ایک تین بیٹڈروم نکلایا یہاں پر آپ کچھ کریں یا نہ کریں یہاں پر میں نے ایک کھڑکی دے دیا اس روم کے لیے اور یہاں پر گیٹ ہے آپ یہاں پر بھی ایک کھڑکی لگوا سکتے ہیں دے سکتے ہیں تو یہ تو ہو گیا فائش فلور کی بات اگر ہم بات کریں اگر فرنڈ سے آپ دیکھیں تو دیکھیں دیجائن آپ ایسا دیکھ پائیں گے اور ہم بات کریں لائش فلور کی مطلب شیکنڈ فلور کی تو شیکنڈ فلور میں میں نے صرف ماتر ایک روم جو پیچھے والا روم تو وہ بنا کر دے دیا اور یہ سیڈی تھی اس کو کبر کر دیا جیسے آپ اس میں اگر کوئی بھی دکت ہو تو آپ اس کو کبر کر لیں اور پورا ڈیجائن اب لائش فلور اب دیکھ سو تو اس میں میں نے چھت بھی ڈال دی رہی ہے اب آشانی سے آپ کا پورا فلور بن گیا اگر آپ اس والی چھت پر جانا چاہتے تو آپ یہاں پہ سیڈی لگا سکتے ہیں نہیں تو آپ ایسا ہی بنا رہے کہ یہ پورا آپ کا دیکھ رہا ہوگا موڈل یہ سٹارٹنگ سے لے کے انڈنگ تک آپ کو میں نے ساری چیز ڈیسکرس کر دی اور یہ موڈل آپ کو کیسا لگ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اگر کوئی دکت ہے یا یہ دی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کوئی سپیشل موڈل بنوانا چاہ رہے ہیں تو مجھے آپ کمنٹ کر کے بتائیں کہ اتنے بھائی اتنے کا موڈل آپ مجھ کو بنا کر دیں تو یہ ڈیسائننگ کیلئے میں نے کچھ چیزیں لگا رکھیں اچھا لگنے لگتا ہے آپ 3D آپ ایک بار اور دیکھ لیں ٹرانسپیرنٹ کر کے تو آپ کو ساری چیزیں اور بلکل پار درشتی تھی سب کو سمجھ میں آ جائے کیا کیا لگا ہوا ہے آگے کے بعد کھڑکی اور گیٹ یہ کھڑکی اور گیٹ آپ کو سب کچھ یہاں پر دیکھ رہا ہوگا ٹرانسپیرنس کر کے تو یہ بہترین سے موڈل تھا اب میں نے اسے آپ کو ڈسکس کر دوں اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو یا موڈل آپ کو اچھا لگا ہو تو آپ مجھے کمنٹ کر کے جرور بتائیں اگر آپ کو سپیشل موڈل بنوانے چاہ رہے ہیں کہ مجھے ایسا موڈل چاہیے تو آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں میں اس کے لئے ڈیجائن کر دوں گا تو یہ آپ اس کے آس پاس کی بات کریں تو یہاں پر زیادہ تر گھاری ہوں گے آپ کا فرنٹ ہی مین ہوتا ہے تو آپ فرنٹ ایک بار دیکھ سکتے ہو بہترین سیڈ ہے جانب کو مل جاتا تو پلیش بڈیو کو لائک شیرے جرور کر دیں اگر آپ کو کوئی دکت ہے یا پریشانی تو مجھے کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں اور ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب جرور کر لیں اور دوستو ایک گزارش کروں گا آپ نیو ٹیک نام کا ایک فیس بک پیج بھی ہے اس کا لنک ڈسکرپشن میں آپ جیسے اس پر کلک کریں آپ یہاں پر آ جائیں گے اس کو بھی آپ فالو جرور کر لیں آپ پر فالو بٹن آتا ہے اس پر آپ کلک کر کے آپ اس کو فالو کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر بھی میں سارے وہی موڈل اپلوڈ کرتا رہتا ہوں گاتا